کہیں گے دیکھیں ہم لا یاشنون کتنی بڑی بات کہی ہے قرآن میں کہ اگر عقل و فکر و شعور سے یہ کام لیں تو نظر آ جائے ان کو تباہی آ رہی ہے ہماری لیکن مذہب تو عقل و فکر سے کام لینے ہی نہیں دیتا وہ تو جذبات پہ چلتا ہے کلوں عظم بمالد اہم فرے ہوں ایک عمد کے کئی ٹکڑے کر دیئے ہر فرقہ مغنہ اس بات میں کہ میں حق پر ہوں باقی سب باطل پہ ہیں لا تشیع لا یشعون شعور کی سطح کانشس سطح کی اوپر کانشسنس کی سطح کی اوپر نہیں بات یہ سوچتے جذبات کے تابعہ یہ چلتے ہیں وہ اس ساتھ اب دیکھئے وہی اس ساتھ کا لفظ یہاں آ گیا یہ کیا اس کا انتظار کرتے ہیں ذرا سوچی ہے عزیزہ نے مانا اگر یہ چیز جو یوں ہی لے گئی ہے کہ وہ قیامت اس کے بعد آ جائے گی ساتھ کے معنی قیامت پھر اس وقت یہ لوگ آئیں گے انبیاء کرام یا آسمان سے نازل ہونے والے یہ سب کچھ یعنی اس وقت جس کے بعد نہ زمین رہنی ہے نہ آسمان رہنا ہے نہ پہاڑ رہنے ہیں نہ انسان باقی یہاں رہنے ہیں تو اس وقت انہوں نے آ کے اگر ان کے اختلافات مٹائے بھی تو کس کام کے پاسزان کے منم آنم بچے کارخواہی آمد وہ پھر تو رہنا ہی نہیں کسی نے وہ اتفاق جو ہے وہ تو اب بھی ہو جاتا ہے قبرستان میں ایسا اتفاق ہوتا ہے کبھی کوئی اختلافی بات ہی نہیں ہوتی وہ جھگڑتے ہی نہیں آپس میں کبھی کوئی مناظرہ نہیں ہوتا ہے سارے تفر کے مٹ جاتے ہیں تو اگر یہ بڑے پیمانے کی اوپر اس پوری دنیا نے قبرستان بن جانا ہے جسے قیامت یہ کہتے ہیں تو اختلافات مٹے بھی تف کام کس آئی وہ بات بلبم رسیدہ جانم تو بیاء کے زندہ مانم ابھی ہے اس کی توقع سانس باقی ہے مجھ میں تو آ جائے تو مجھے زندگی مل جائے گی پاس آزان کے من نم آنم بچے کار خواہی آمد جب آخری سانس بھی میرا ختم ہو جائے گا میں مر جاؤں تو تیرا آنا میرے کس کام آئے گا اساد و عظیم انقلاب تھا حضور کی زمان سے آیا کیا بات اس انقلاب عظیم کی قیفیت کہا کہ یہ موجودہ آپ تمہارا جو معاشرہ ہے معاشرہ میں آپس میں تعلقات کی نویتیں ہیں رشتہ داریاں ہیں یہ کسی اشترا کے ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہیں رشتہ داریوں میں تو کسی قسم کی کسی قسم کا انسان کا اپنا اختیار ارادہ ہوتا ہی نہیں چاچے دا پودھ پرا پیودھ پرا چاچا انہیں پوچھے آسی پیاتے ہیں اے دا چاچا تیرہ بنا دیئے دا خودی چاچا اسی ہزار کہیے آپ کہیے کہ نہیں صاحب میرا چاچا نہیں وہ تو چاچا ہے وہ چاچے کا بیٹا جو ہے وہ تو چاچے کا بیٹا ہے اختیاری کوئی نہیں آپس میں یہ جتنے بھی اضافی رشتے دنیا کے ہیں کاروباری رشتے ہیں کاروبار کیا ہوتا ہے دوستیاں بھی اگر مبنی نہیں ہیں اللہ فَبَيْنَ قُلُوبُكُمْ قُرْآن کہتا ہے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا یہ جو تعلق ہے جسے آپ دوستی یا مودد کہہ لیں یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ آپ کے نظریہ زندگی وہ ایمان جو ہے مشترک ہے دونوں میں یہ تعلق قائم رہے گا اگر دوستی بھی اس مناہ پہ نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد کس طرح سے پھر دوستیاں ٹوٹتی ہیں یعنی بعض اوقات تو وہ بڑی صحیح بات ہے وہ پنجابی کی ایک بات آئی ہے میری لگدی کسے نے نہ دیکھی تھے ٹوٹ دی انہوں جاگے وے اخدا وہ ٹوٹن دے بات تھی ہو اس طرح نہ بہاں بہاں کرتے پھر دیں ایک دوئے دے خلاف اس سے کوئی دشمن بھی اتنی زیادہ ایک دوسرے کے خلاف مخالفت نہیں کرتا جتنے یہ دوست سے ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں یہ دوستی کیا ہوتی ہے بعض مفادات کے بنا پر بعض تعلقات کے بنا پر کچھ جذباتی طور پر یہ ہوتی ہے جب یہ رشتہ ختم ہوتا ہے وہ مفادات ختم ہو جاتے ہیں جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اسی دن یہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے لیکن اس انقلاب عظیم کے بعد جو واہم افراد جو ذرے ایک چٹان بنتے ہیں وہ یہ چٹان بننے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ نہ تو رشتہ داری ہوتی ہے جس پہ کوئی انسان کو اختیار نہیں نہ کاروباری ذہنیت ہوتی ہے نہ مفاد پرستی کی بنا پر آپس میں دوستی ہوتی ہے حتی کہ ست ہی جذبات کی بنا پر بھی وہ چیز نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں ایک طرف ہوتی ہیں اور وہ ہم اہنگی جو ہوتی ہے انسان کے قلب و نگاہ کی ان سے جو ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہوتے ہیں یہ ہوتی ہے محکم دوستی جسے آپ کہیں گے اس سے امت بنتی ہے قرآن نے وارن کر دیا تھا اس کے لیے بھی بہت سے محسی آیات ہیں بارہ لے کا آیت تو میں پیش کر دیا کرتا ہوں حوالے کے لیے ریفرنس کے لیے آپ کہیے شیخ صاحب پنکہ پھر پڑے ہٹ گیا ذرا سب یوں کر دیئے گا پنکہ پھر ذرا پڑے ہٹ گیا چوبیس نام بٹا چوبیس بڑی عظیم آیت ہے دنیا بھر کے تعلقات ایک طرف یہ ایک تعلق جو ہے خدا کا ایک طرف کہا کہا ہے اس نے وہ کہتا تھا زمانے بھر کے غم اور ایک تیرا غم یہ غم ہوگا تو کوئی غم نہ ہوگا زمانے بھر کے تعلقات کے وجود اور ایک یہ تعلق یہ تعلق ہوگا کہ کوئی تعلق اور نہیں رہگا قرآن کی آیت سنیے اتنی سی عربی تو آپ کہیں جانی لیں ترجمہ میں وہ بات کہا آتی ہے قُلْ اِنْ کَانَ آبَعُكُمْ نام بٹا چوبیس قُلْ اِنْ کَانَ آبَعُكُمْ وَأَبْنَعُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِكْ تَرَفْتَمُوْهَا وَتَجَارَتُنْ تَقْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاقِنُ تَرْزَوْنَهَا اللہ حُوَا کوئی چیز باقی رہتی ہے اے رسول ان سے کہہ دو کہ جو ایک امت بننے کے لئے آئے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد تمہارے بہن بائی تمہاری بیویاں اور خاون تمہارے اہل خاندان تمہارے مال و دولت جو تم اس طرح سے حاصل کرتے ہو تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑھنے سے ہر وقت تم خائف رہتے ہو تمہارے یہ محلات جو تم نے بڑے چاوچوں سے بنائے ہیں جو تمہاری مرسیوں کے مطابق ہیں یہ تمام چیزیں یہ ساری چیزیں گنی گئیں غار کیجئے کوئی ایک چیز بھی باقی نہیں رہتی اس میں یہ تمام چیزیں کہا کہ احبا علیکم من اللہ و رسولہی بجہادن فی سبیلہی اگر یہ چیزیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہارے لئے خدا اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز اگر ہو گئی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِهِ تو انتظار کرو تاں کہ خدا کا عذاب آجائے تم پر دیکھتے ہیں امت کس طرح سے بنتی ہے یہ ذرے چٹان میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ایک راست اس کے راستے میں خائل ہو گئی ایمان کی بنیادوں کے اوپر جو آپ کا رشتہ قائم ہوا ہے اس کے راستے میں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حائل ہو گئی تو پھر